سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوئے شیخ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوئے شیخ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہمارے ہتیلی پہلے زمین پر لگنا ہے یا پھر گھٹنا یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے لیکن جو بات دلیل جس بات کی دلیل زیادہ قوی ہے وہ یہ کہ آپ پہلے ہاتھ رکھیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کی بعض روایتوں میں اس کا اضافہ ہے حالانکہ اس اضافے پر بعض لوگوں نے کلام کیا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اضافہ صحیح ہے شیخ البانی وغیرہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ نے کہا کہ اس طرح سے نہ بیٹھو سجدے میں جاتے وقت جیسے اونٹ بیٹھتا ہے بلکہ اپنے ہاتھ کو پہلے رکھو اس کے بعد اپنے گھٹنوں کو رکھو تو اونٹ جو ہوتا ہے آپ اگر دیکھیں گے اونٹ کو بیٹھتے ہوئے تو اونٹ پہلے اپنے گھٹنوں کو رکھتا ہے زمین پر اس کا گھٹنا اگلی دونوں ٹاگوں میں ہوتا ہے اور اپنی اگلی دونوں ٹاگ پہلے رکھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ اونٹ کی کیفیت میں بیٹھنے سے منع کیا ہے اس کا مطلب بھٹنا پہلے نہیں رکھنا ہے اس کو پہلے ہاتھ رکھنا ہے یہ سننا طریقہ ہے لیکن ایک بات یہاں پر میں اور عرض کروں گا کہ اگر کسی کو پریشانی ہوتی ہے جیسے بعض لوگوں کا جسم بھاری ہو گیا یا جب وہ بوڑے ہو گئے تو انہیں بیٹھنے میں دکت ہو رہی ہے اٹھنے بیٹھنے میں ایسی صورت میں آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے سہولت کس میں ہے ایسا نہ ہو کہ جب آپ ہاتھ پہلے رکھنے جائیں تو آپ گر پڑیں تو آپ کو سہولت کس میں ہو رہی ہے آپ بوڑے ہو گئے ہیں یا آپ کا وزن بھاری ہو گیا ہے ورنہ اصل سنت یہ ہے کہ پہلے ہاتھوں کو رکھنا ہے موسیقا